اسلام علیکم ناظرین اکرام اجازت کے لئے میں نے ایک زبردست ویڈیو بنائے ہیں آپ لوگوں کے لئے ایک منفرد اور نایاب ویڈیو جو کہ شاید ہی آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو اور آپ لوگوں کو ملا ہو میں اپنے جو نایاب ویڈیوز آ رہے ہیں اس میں یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسا معلومات رکھوں جس سے آپ لوگ گھر میں بیٹھے آرام سے اپنے مسئلے اور مسائل حرف کر سکو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے آج کل جو میرے نئے ویڈیو آ رہے ہیں لوگ اس سے بہت کچھ سیکھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام سے کالا جادو کا توڑ اور جو مسئلے اور مسائل ہیں وہ آرام سے اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں جو کہ خود یہ کام کر رہے ہیں وہ نہ کسی عامل کے پاس جا رہے ہیں نہ کسی عامل کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آرام سے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں اجازت کے لئے میں نے بہترین ویڈیو بنائی ہے جو کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے آنے والے ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا کالا جادو کا توڑ کیسے کیا جاتا ہے کالا جادو کا توڑ بہت زیادہ آسان ہے کالا جادو کا توڑ کوئی مشکل کام نہیں کالا جادو چاہے جتنا بھی مضبوط ہو جتنا بھی طاقتور ہو جتنے بھی زیادہ کالا جادو کیا گیا ہوں آپ لوگوں پہ کالا جادو کا توڑ ناممکن نہیں کالا جادو کا توڑ بلکل ممکن ہے آپ خود کر سکتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہو صرف آپ لوگوں کو میں اس کا طریقہ کار بتاؤں سمپل سا طریقہ کار کرنا کیا ہے کالا جادو کا توڑ کے لئے کالا جادو کے توڑ کے لئے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ بعد نماز عشاء آرام سے تسلی سے بیٹھ کے اپنے سامنے ایک گلاس پانی رکھ کے بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ لوگوں نے بتیس مرتبہ آیت کرسی پڑھنی ہے آول و آخر بارہ بارہ مرتبہ درود چریپ اس کے بعد آپ لوگوں نے بتیس مرتبہ آیت کرسی پڑھنی ہے آیت کرسی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس پانی پہ پونک مار دینی ہے اس پانی کو دم کر دینا ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہوگی اس پانی کو دم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے 32 مرتبہ آپ لوگوں نے اپنا مقصد دورانہ ہے کہ آپ لوگوں پہ کھالا جادو ہوا ہے آپ لوگوں کے پر بندش کاروبار ہے آپ پر بندش رشتہ ہے آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے ہوئے ہیں لڑائی جگڑے ایسے ہو رہے ہوتے کہ بعض اوقات طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو جب آپ لوگ 32 مرتبہ آیت کرسی پڑھو گے اور 32 مرتبہ اپنا مقصد دورانہ ہوگے تو اب پھر آپ لوگوں نے اس پانی پہ پھونک مار کے وہ پانی استعمال کرنی ہے وہ پانی آپ لوگوں نے پینی ہے یہ کام آپ لوگوں نے بارہ دن مسلسل کرنا ہے آپ پہ جو کھالا جادو ہوا ہے جو اثرات ہے آپ کے گھر میں وہ اثرات آپ لوگوں کے تین دن کے اندر اندر کم ہونا شروع ہو جائیں گے تین دن کے اندر جب وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو اسی طرح بارہ دن کے اندر اندر پورے کا پورا جتنا بھی کھالا جادو آپ لوگوں پر ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آپ آیت کرسی بتیس مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو اور باسٹ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو جو کی نہائیت ہی آسان ہے پانچ منٹ کا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں آپ لوگوں نے دوسروں کے پاس نہیں جانا ہے آپ لوگوں نے کوئی دوسرا کام نہیں کرنے اسی طرح آپ جب بتیس مرتبہ آیت کرسی پڑھو گے تو آپ لوگوں نے اس کے بعد دو سٹیل کے کیل بھی لانے ہیں سٹیل کے کیل لانے ایسے ہیں جب بارہ دن آپ پورے کرو گے تو آپ لوگوں نے جب بتیس مرتبہ آیت کرسی پوری کر دینی ہے پھر دونوں کیلوں پہ آپ لوگوں نے دم کر دینا ہے وہ کیل جب آپ اس پہ آیت کرسی پونک مار کے اس کو دم کرو گے تو اس کیل کو پھر آپ لوگوں نے ایک چھوٹے سے تختیر میں ٹھوک کے وہ کیل اس تختیر میں لگا کے پھر اس تختیر کو آپ نے آگ جلا دینی ہے اپنے گھر کے اندر آپ نے اس کیل کے ساتھ اس کو آگ جلا دینی ہے آگ جلانے کے بعد جب وہ ایک تختہ جب جل جائے گا اس کا کیل بچ جائے گا اس کیل کو آپ نے اپنے گھر کے ایک دیوار میں لگا دینی ہے جو کہ کالا جادو ہوگا وہ بلکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ایسا نہ کھا رہا ہوگا اس طریقے سے ختم ہوگا کہ آپ انشاءاللہ خود احیران ہو جاؤ گے اور باروے دن جو آپ لوگوں کا کالا جادو ختم ہو جائے گا اس کا استخارہ رات کو آپ لوگ خود خواب میں دیکھ سکوں گے کہ مجھ پہ جو کالا جادو ہوا ہے وہ ختم بھی ہوا ہے کے نہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا برپور سادیہ کروں گا ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر دوسرے مصیبت زیادہ بین بائی ان ویڈیوز کو دیکھ کے استعمال کرے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا بہت 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 زیادہ ثواب اور ہمارا کار خیر میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہوگا ناظرین کرام اپنا بہت سارا خیال لکھے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ